ہمارے ساتھ مہتاب عیدر صاحب موجود ہیں مہتاب عیدر صاحب بہت شکریہ آپ نے اس سٹوری پر تفصیل سے کام کیا ہے بارہا کرتے رہے ہیں پھر خبر آئی تو یہ مانا جائے کہ جو یہ ٹیکس ریورس کیا گیا تھا ایڈوانس ٹیکس اس کے بعد جو الیسٹ ٹریڈ ہے اور جو سگریٹس ہیں ان پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا اور حکومت اب زیادہ ٹاگٹ انہی سے کری ہے جو فارمل سیکٹر میں سگریٹیں بناتی ہیں جی اس میں تو کوئی شیک نہیں ہے اور ایف بی آر کے جو لوگ ہیں مثلا ڈاکٹر حامد عطیق نے جو ہے کل بات کی تھی ایک سیمینار میں اور اس میں بھی انہوں نے ایکسپٹ کیا تھا کہ تقریبا ہم کوئی ون فورٹی بلین روپیز جو ہے وہ فارمل سیکٹر سے اور دس عرب روپیہ جو ہے وہ ان فارمل سیکٹر سے جو ہے کریں گے اور ان کا بیسیکل ہی جو آرگومنٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو ہم نے تھری ٹیئرز کو ختم کر کے ٹو ٹیئر پر لے کر آئے ہیں اور اس میں ٹیکس ریٹ میں بھی ان میں اضافہ کر دی ہے تو اس کے نتیجے میں جو سگرٹ پیکٹ کی پرائیس ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے اور اب وہ آسانی سے جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر سکیں گے لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا سر آپ نے جو بالکل اس کا پرسپیکٹی بتایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ایف بی آر ایک سو پچاس عرب روپیہ جو ہے وہ اس سیکٹر سے لینے کی کوشش کر رہا ہے ہوئی کوئی اپنی سٹڈی نہیں کروائی ہوئی جس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ پتا چل سکے کہ ان فارمل سیکٹر کا جو ہے وہ اس میں کتنا شیئر ہے مثلا پرائیم نیسٹر کا آپ نے بتایا پرائیم نیسٹر کہا تھے کہ فورٹی پرسنٹ ان کا شیئر ہے کل ایف بی آر کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ففٹین ٹو سیونٹین پرسنٹ ہے یہ ڈیٹرمنٹ کیسے ہوگا کہ یہ شیئر کتنا ہے چونکہ اسی کی بنیاد پر یہ نہ ہو کہ آپ فارمل سیکٹر پہ ٹیکس بڑھائیں تو اس کے نتیجے میں یہ ہو کہ ان فارمل سیکٹر کا شیئر جو ہے وہ بڑھ جائے اسی چیز کا خطرہ ہے لیکن اپ بی آر کے پاس اپنی کوئی سٹڈی نہیں ہے ابھی سننے میں یہ آ رہے کہ ایک سٹڈی ہو رہی ہے لیکن ابھی تک اس کی فائننگز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں تو اتنے بڑے سیکٹر سے اور اتنے بڑے ٹیکسز جب آپ وصول کر رہے ہیں تو آپ بیسیکلی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان فارمل سیکٹر کا شیئر جو ہے وہ ٹین ٹو فیفٹین پرسینٹ ہے یہ سیونٹین پرسینٹ ہے اور پرائیم نیسٹر جو ہے اس کو فوٹی پرسینٹ قرار دے رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ ایک کلیر کٹ پتا چلنا چاہیے اور اسی کے بعد ہی کوئی انفارمڈ ڈیسیئن جو ہے وہ کیا جا سکے گا بہت شکریہ مہتا عبادت صاحب تفصیلات بتا رہے تھے اب ملک میں ستر ملین اگر تمباکو پیدا ہوتا ہے تیتالیس ملین ٹین اگر فارمل سیکٹر استعمال کرتا ہے اور ستائیس ملین ٹین اگر استعمال کیا جاتا ہے دوسرے سیکٹر کی طرف سے جو ٹیکس اس طریقے سے پے نہیں کرتا تو وزیراعظم پھر درست کہہ رہے تھے ایف بی آر کیوں کم نمبر بتا رہا ہے کیسے دباؤ بڑھ گیا کیسے مافیا کے پریشر میں آگئے تیری کے انصاف پر بار بار ہی الزام لگ رہا ہے کہ مافیایں فائدہ اٹھا لیتی ہیں